صدر جلسہ جناب محمود اچکزی صاحب چیرمن پاکستان تحریکن صاحب پیلسٹر گوہر علی خان صاحب ہماری ایمین ایز ایم پی ایز یوت آئی سپ کے کارکنوں اور سواد کے غیور عوام ادھائی مجھے بہت احساس ہو رہا ہے کہ آج سواد میں اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں ہمارا چھوٹا بھائی مراد سعید نہیں ہے میں آج اسٹیج سے آپ کے ذریعے مراد سعید کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو وہ جدوجیت کر رہا ہے جو وہ سٹرگل کر رہا ہے اور جس طرح وہ ڈٹ کے کڑا ہے عبران خان کے ساتھ اور ان کو یقین دہانے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اکیلے نہیں ہیں پورا سواد پورا خیبر پختلخواہ پورے طریقے ساپ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی میں پانچ منٹ بات کروں گا موسم بھی ٹھیک نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ باقی دلشی بھی بات کر لیں آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں دو مقاصد ہے ایک اس وقت ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے ہمارے خواتین ہماری دیگل لیڈرشپ جیلوں میں ہیں ان کے خلاف ناجائز مقدمی بنائے گئے ہیں جوٹی مقدمی بنائے گئے ہیں اور اس قسم مقدمی کے ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ مقدمی نہیں ہے یہ فراڈ ہے فراڈ اور جب میرٹ پہ سارے کیسز چلیں گے تو عمران خان انشاءاللہ جل رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی انہوں نے عمران خان کے خلاف نیلے ٹوپل کی ان کا خیال تھا کہ ہم ٹی وی پہ پروپیگنڈا کر کے ان کا خیال تھا کہ ہم میڈیا پہ پروپیگنڈا کر کے عمران خان کو عوام کے سامنے بتنام کریں گے لیکن آٹھ پروری کو وہ تمام نیلٹو عوام نے مسترد کیا جو عمران خان کے خلاف چلا رہے تھے آٹھ پروری کو عمران خان نے پوری کا پاکستان میں کلین سویپ کیا کلین سویپ کیا ایک سو اسی سیٹے ہم جیت چکے ہیں پارم پچتالیس کے مطابق لیکن جس طرح ہمارے منڈیٹ کو پہ ڈاکہ ڈالا گیا سنتالیس کی ضریف بڑھنا گیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے ملک چلا نہیں جا رہا ملک میں معاشی طور پر بدحالی کا سامنا ہے ملک میں بدمنی اور جو ایکسٹریمیزم ہیں روز پر روز بڑھتی جا رہی ہے تو آج ہم آپ کے پاس آئے ہمارا پہلا جلسہ ہے خیبر بختنخواہ میں ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اب ہم جدوجہت کریں گے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے اس ملک میں عدیہ آزاد ہو اس ملک میں پارلیمنٹ کے پاس طاقت ہو اور اس ملک میں سیویلی سپرمیسی ہو اس کیلئے عمران خان جیل میں ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ لوگ اس مشن میں ہمارا ساتھ ہو گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ملک کے سر نہیں چلا جا سکتا کہ ملک کے ادارے آپس میں دستگریبان ہو اور جس طرح توہین کی جا رہی ہے عوام کی منڈیٹ کی اور جالی لوگ حکومت پہ بیٹے ہیں اور جالی وزیراعظم اور جالی ادھر پنجاب میں حکومت بنی ہے یہ عوام کی منڈیٹ کی توہین ہے ہم کسی طور پر اس کو نہیں مانتی نہیں مانتی نہیں مانتی اس کے خلاف ہم جدوجہ حد کریں گے اور تب تک انشاءاللہ نہیں بیٹیں گے جب انہوں کمرانوں کو اپنی گھر پہ نہ بیٹھ دے میں ایک اور بات اس وقت پوری خیبر پخترفہ میں چمن میں بلوچستان چمن میں انگور اڈا اور خرلاجی اور غلام خان اور پوری قبائلوں میں پرسی امنامان کی شدید خطرات منڈلا رہے ہیں نئے سری سے ایک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے میں سٹیج سے بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کول کے سن لے کہ ہم اپنے صوبے میں اپنے ملک میں مزید اپریشن کی اجازت نہیں دیں گے ہم مزید اس ملک میں کلاشن کوپ اور بارود کے کرچر کو آنے نہیں دیں گے ہم مزید مدمنی کو پرداش نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں ہمیں کلاشن کوپ نہیں ہمیں کلم اور کتاب چاہیے ہمیں روزگار چاہیے ہمیں امن چاہیے امن چاہیے کہ نہیں میں آپ کی ذریعے اپنے ہوکمرانوں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چمن کی لوگوں کے اوپر اپنے گولیاں برسائی اور ان کے ساتھ مذاکرات سے انکار کرتے ہو آپ ان کے ساتھ بیٹھو مذاکرات کرو جرگی کرو ان کی معاملات کو سمجھو آپ قبائلیوں کے ساتھ آپ نے جو کمیٹمنٹ کی ہے مرجر میں آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم این ایف سی اوارڈ کے مطابق تین پرسن ڈیں گے آپ نے مرجر کیلئے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ایک ازار بیلین ہم دیں گے قبائلیوں کو لیکن آج آپ ان کو تمام وعدوں سے آپ مخر گئے ہو آپ اگر وہاں کاروبار نہیں ہے وہاں روزگار ختم ہو گیا ہے وہاں اس وقت تمام ہمارے قبائلی پریشان ہے کہ ہم نے مرجر کیا تو غلطی کی ہے میں ان اکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری پوری پختنفاہ ہے ہم عوام پر امن لوگ ہیں ہم عزت احترام سے بات مانتے ہیں اور بات سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ہمارے زور اور زبردستی دوست سے آپ اپنی پیسریں منظور کروائیں گے تو ہم ایسی پیسروں کے سامنے سر نہیں چکائیں گے ہمارا مطالب آئے ہمارا مطالب آئے کہ ہم ہر صورت میں عمل چاہتے ہیں اگر کہیں تیرلسٹ ہے دوستگرد ہے تو آپ کی انٹریجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہے وہ انٹریجنس ایجنسیاں تو طریقہ صاحب کی لینرشپ اور کارکنوں کی پیچی دوڑ رہی ہے وہ اپنے کام سے جو ہے نہ ہٹ چکے ہیں اپنے کام پر لگاؤ جہاں بھی اس قسم کی سرگرمی آؤ اس کے خلاف ایکشن لو لیکن اپنیشن نامنظور داسید اکنا منگا اپنیشن نخواڑو منگ بدم نی نخواڑو منگ دے کلاچل کوپ کلچر نخواڑو منگ بارود نخواڑو منگ تو پک تماچی نخواڑو منگ سغواڑو سغواڑو سواڑو منگ پل بچول خطالیم وارو منگ پل بچول خروزگار خواڑو او دا ورطا واؤ چھے دیو سوائی چھے بمالک کرنے پاپاٹا پاٹا بانے ٹیکس لگاو زوام مانگا پہ سم لئے کہ مغالی اس خبر کردہ او دا مویلی چھے رونا پاپاٹا پاٹا کرنے ٹیکس نشی لگولے انشاءاللہ دا ٹیکس رانے چھے لگولے اس ٹیکس کو ہم نہیں مانتے ہم نے فائنانس منسٹرسی بھی بات کی ہے آپ نے تو ہماری علاقے میں یہ تو وارزون ہے ہمارے علاقے میں دشگردی اور ایکسٹریمیزم اور خاص کر جو جنگ جاری ہے اس جو تو ہماری معیشہ تباہ کر دی ہے ہم کسی طور پر ہاں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہماری صوبے میں سہولیات دیں فیسریٹی دیں انڈسٹری لگائیں اپنی کمیٹمنٹ پوری کریں فنڈ دیں پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے لیکن آپ اگر متبادل روزگار بھی نہیں دیں گے تو اس قسم کا ہم نہیں مانتے نہیں مانتے نمنوکنا انشاءاللہ دا سواد خلقو دا ملکان خلقو دا پھٹا خلقو پاکستان پاکستان امران خان امران خان رہا کرو 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 زندہ بات